بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینڈز ہاوار یو دس اس محمد زہور انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو اور آج جو ہم آہ لیکچر ہمارا ہے اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیکشن فیفٹین اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے پارٹ 3 آف چپٹر 3 سٹارٹ کر لیا ہے یعنی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم پارٹ 3 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ جو ہے انکم فرم پرپٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے یعنی ہم نے ہیڈ آف انکم پانچ پڑھے تھے اور اس میں سے یہ جو ہے سیکنڈ ہیڈ آف انکم ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے جو کہ انکم فرم پرپٹی ہے اور اس سے پہلے کہ آپ بقاعدہ طور پر لیکچر سٹارٹ کریں پھر وہی بات کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس کا بینفٹ ہی ہوگا کہ ابھی مسلسل اور لیکچر آنے والے ہیں تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن فوری طور پر آئے گا اور آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ ریکٹ سکیں گے ٹھیک ہے کوئی چینل کوئی لیکچر آپ کا میس نہیں ہوگا تو ہم بقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 15 کا یہ انکم فرم پرپٹی سے ڈیل کرتا ہے اور سب سیکشن 1 ہمیں بتاتا ہے کہ رینٹ ریسیب اور ریسیبی بل بائی پرسن فر اٹیکس ہی ہے اوڈر دین رینٹ ایگزن فر دیٹ فرم دی ٹیکس انڈر دس آرڈنس شل بی چارج بل ٹو دی ٹیکس انڈر دی ہیڈ انکم فرم پرپٹی کے ایک بندہ ہے اس نے کوئی بیلڈنگ یا کوئی پرپٹی رینٹ پر دی ہے تو جو رینٹ ریسیب ہوا ہے وہ انکم فرم پرپٹی کے ہیڈ کے اندر ٹیکسیبل ہوگا لیکن اس میں سے اگر کوئی اگزیمٹ انکم ہے اگزیمٹ انکم ہے کسی اسلام میں کسی خاص پوائنٹ پر منشن ہے تو وہ آپ نے مائنس کر لینی ہے اگزیمٹ رینٹ جو ہے وہ آپ نے مائنس کر لینے اور اس کے بعد پر سب سیکشن 2 میں ہم پہنچتے ہیں یہاں اصل میں رینٹ کی ڈیفنیشن کی گئے کہ رینٹ اصل میں ہے کیا سبجیکٹو سب سیکشن 3 اب مطلب کیا ہوا سب سیکشن 3 کو اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اس کو پڑھنے سے پہلے لیکن اس کو چھوڑ کے باقی آپ رینٹ کی ڈیفنیشن یہ ہوگی رینٹ میانس اینی ایماؤٹس ریسیوڈ اور ریسیوی بل بائی اونر آف لینڈ آر بیلڈنگ اب اس میں کافی سارے چیزیں آ جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لینڈ یا بیلڈنگ یا تو پرائے پہ دے دی یا اس کا رائٹ اس کے پاس آئے کہ ٹھیک ہے اس نے رائٹ لے لیا کہ اب میں یوز کروں گا اس کے لیے آپ کو جو بھی کنسیڈریشن ملے گی وہ جو کنسیڈریشن ہوگی وہ چاہے آپ کو مل گئی ہے یا آپ کو یا تو رسیو ہوگی ہے یا یہ رسیوی بل ہے تو وہ ہوگی انکم فرم پرپرٹی کے اندر ٹریٹ ہوگی اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور مزے کی چیز آ جاتی ہے کہ آپ ایک پرپرٹی ہے اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو سلسلے میں آپ کا ایک جس طرح ایڈوانس ہو جاتا ہے بیانہ وغیرہ ہو جاتا ہے اب بیانہ کسی وجہ سے اگر آپ کا کانٹریکٹ سکسیسفل نہیں ہوتا اور بیانوں کو آپ فور فیٹ کر لیتے ہیں تو جو بیان آپ نے فور فیٹ کیا ہے that will be text under the head انکم فرم پرپرٹی اب مزید کی بات ہے مجھے خود بھی آج یہ سیکشن کا آج ہی پتا چلا ہے آپ کو پڑھاتے ہوئے سب سیکشن 3 کیا کہہ رہا ہے اب سیکشن 3 جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھاتا ہے کہ this section shall not apply یعنی کہ section 15 apply نہیں ہوگا ان cases میں کہ اگر آپ نے ایک بیلڈنگ دی اس بیلڈنگ میں نہ صرف آپ نے بیلڈنگ رینٹ بھی دی ہے بلکہ اس بیلڈنگ کے ساتھ پلانٹ اور مشینری بھی ہیں اب پلانٹ یعنی آپ کا جو لیسی ہے وہ آپ کے پلانٹ اور مشینری کو بھی use کر رہا ہے تو اس سلسلے میں جو آپ consideration receive کریں گے وہ income from property کے بجائے income from other source میں treat ہوگا جس طرح کہ ایک floor mil ہے تو floor mil میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو property ہے یعنی building ہے لیکن ساتھ اس کی مشینری بھی لگی ہوتی ہے اور اچھا خاصا equipment ہوتا ہے اس میں inventory وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سارا کے سارا دوسرا بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں یعنی جو آپ income receive کریں گے وہ اس کو آپ income from other source کے اندر شامل کریں گے اور اسی طرح کا 3A section ہے وہ بھی ملتا جلتا ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو building cry پہ دے دی ہے اور یا property اس پہ rent پہ دے دی ہے اور اس کے ساتھ آپ کچھ اس کو amenities پروائیڈ کر رہے ہیں utilities پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ other services بھی پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو consideration آپ کو ملے گی وہ income from property کے بجائے income from other sources میں کریں جس طرح pay guest ہوتے ہیں یعنی pay guest ہوتے ہیں کہ آپ نے یا کسی hotel کے اندر آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ نے کمرہ رہ لیا یا ویسے تو آپ نے rent پہ لے لیا یا کسی گھر سے بھی آپ اس کو private بندے سے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کی بجلی بھی آپ استعمال کر رہے ہیں گیس بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کھانے وغیرہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ income from other source street ہوگا اور یہ section 3 یہ نے آپ کو بتا ہے section 4 کیا کہتا ہے subject to sub section 5 یعنی پہلا تو sub section 5 کو بھی آپ نظر میں رکھیں وہاں جا کے یہ نہیں استعمال ہوگا اس کے علاوہ where the rent received or receivable اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو جو rent receive ہوا یا جو receivable ہے وہ less than fair market value ہے تو پھر اس کی کیا treatment ہوگی مثال کے طور پر آپ نے ایک پانچ مرلے کا گھر ہے کسی کو قرائے پہ دے دیا ہے اب اس طرح کے گھر اس علاقے میں جو ہیں وہ تقریباً 20,000 روپے قرائے پہ ملتے ہیں لیکن آپ اس شخص سے کسی وجہ سے 10,000 روپے receive کر رہے ہیں بے شک آپ 10,000 روپے کریں گے but for the purpose of tax یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے fair market value which is 20,000 روپے تو یہ آپ نے receive کر لیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھ بھی میں تو 10,000 لے رہا ہوں تو میں ٹیکس 10,000 کے حساب سے دے رہا ہوں گا fair market value charge ہوگی اور اس کے بعد پھر sub section 5 ہم پڑھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے sub section 4 shall not apply یعنی کہ جو پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ subject to sub section 5 تو مطلب کیا ہوگا sub section 4 یہاں نہیں apply ہوگا جب آپ کی جو fair market value fair market of the rent وہ اس شخص کی sell income میں پہلے ہی شامل ہو چکی ہیں یہ ہم نے value of purpose میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات جو ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے جو اینا building rent پہ اسے ملی ہے free میں تو وہ جو اس کی جو اینا جو ایک قسم کا perk ہے یا purpose ہے تو وہ جو جتنی بھی consideration receive ہوگی یا pay ہوگی ہوگی یا fair market value وہ اس بندے کی sell تو وہاں یہ نہیں apply ہوگا income property والا آپ نہیں ہوگا اور income under this section shall not be derived by an individual association of person shall live اچھا ہاں اس میں یہ کہہ رہا ہے دیکھے اللہ میں بعض وقت کچھ چیزوں کو ایک الہدہ انداز میں treat کیا جاتا ہے تو بالکل ایسی ہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ ہے individual ہے یا پھر association of person ہے اب ان کی جو income ہے وہ cover ہو رہی ہے under division 6A of part 1 of first schedule تو پھر اس کو آپ یہاں نہیں treat کریں گے اس کو وہاں لے جائیں گے اور جو treatment ہوگی تو وہاں دیکھیں گے first schedule کے part 1 اور اس میں سے division 6A میں اور اس کے بعد subsection 7 ہم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ provision of subsection 1 of section 15 ہم نے پڑھا تھا اس case میں بھی نہیں apply ہوا کہ اس case میں کہ اس میں سے respect of a person individual drive income chargeable to the taxer does not ہاں case میں یہ ہے کہ انہوں نے minimum limit دے دیا یا ایک threshold دے دیا کہ اس threshold سے جو exceed کرے گا اس میں تو آپ subsection 1 apply کریں گے لیکن اگر اس سے کم income ہوگی تو پھر آپ اس بندے کو ماف کر دیں گے اور وہ limit کیا ہے 200,000 کہ دو لاکھ روپے تک اگر کوئی بندہ rent receive کر رہا ہے تو پھر آپ اسے income from property کے اندر tax نہیں کریں گے of course income تو ہے اور وہ income show بھی کرے گا لیکن اس کو آپ tax نہیں کریں گے آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے کیونکہ آج ہم نے section 15 cover کر لیا اور یہ income from property کے ساتھ deal کر رہا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ income from property کیسے نکالیں گے اور یہ کیسے tax ہوگی اور پھر ہم نے rent کی definition پڑی اور پھر ہم نے دو جونا proviso پڑے دو cases ایسے ہیں کہ جہاں income from property کے بجائے ہم income from other sources لگائیں گے اور پھر کچھ اور condition ایسی تھی کہ جہاں یہ نہیں apply رہتا fair market value کا concept ہم نے پڑھا آج کے لیے اتنا کافی کل ہم انشاءاللہ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو اور کچھ اور section cover کریں کچھ میری یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو سادہ سے سادہ بناؤں لیکن اس میں آپ کی feedback اور آپ کی comments میرے لئے بہت زیادہ بھی ہیں اللہ حافظ